بسم اللہ الرحمن الرحیم شن کمر ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں جو شن کمر پشتوں میں انچی جگہ کو کہتے ہیں اور یہ جو رستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جا رہا ہے یہ تیرہ میدان کی طرف جا رہا ہے یہ ابھی رستے کی تعمیر دسمر سے شروع ہوئی ہے اور یہ جو سامنے گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں شاید اس کے دیکھنے سے آپ کو وہ اپنا کراچی کا گراؤنڈ گوادر وہ سامنے بلکل اس طرح لیگ رہا ہے جس طرح گوادر کا گراؤنڈ ہے یہ یہاں کے کھلاڑیوں نے اچھے ماشاءاللہ پاکستان کے مایناز کرکٹ کے پلئر یہاں اس وادی میں اس جگہ پہ ظلہ خیبر میں پائے جاتے ہیں انہوں نے خود بنایا اپنی مدد آپ کے تحت بنائے اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مالدین خیل ہے اور وہ سامنے جہتر سے ہم آئے ہیں وہ سامنے بلال وائی زوم کرنا وہ کمرخیل سے ہم یہاں تک آئے ہیں تقریباً یہ پچیس تیس کلومیٹر فاصلہ ہے جنوب مغرب کے درمیان اس وقت ہم ہیں اور یہ راستہ جو ہے تیرہ میدان کی طرف جاتا ہے یہاں سے تیرہ میدان کتنا ہے بلال وائی اسی کلومیٹر اسی کلومیٹر کتنا ٹائم لگتا ہے تیرہ تک تین گھنٹے اور ادھر وہاں اگر کوئی باہر سے بندہ ہے جس طرح پاکستان کے کسی علاقے سے وہاں پھر اس کو ریائش کی سہولت کھانے کی سہولت موجود ہے ہاں اچھا اپنی گاڑی جا سکتی ہے تیرہ تک ہاں جا سکتی ہے ٹوریزم کے حوالے سے بہت خوبصورت علاقہ ہے تیرہ بہت خوبصورت بلال بھائی بتا رہے ہیں اپنی گاڑی بھی جا سکتی ہے اور امن کے لحاظ سے بھی فیملی بھی ساتھ لے کر بندہ جا سکتا ہے الحمدللہ اب بہت سارا امن اس علاقے میں بہت لوگ الحمدللہ امن کو ڈویلپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس وقت ہم یہاں ہی تک ہم نے آنا تھا مغرب نزدیک نزدیک ہے انشاءاللہ تو مجھے بلال بھائی اور حضرت علی جو انشاءاللہ نیوز چینل جو ہم لانچ کر رہے ہیں زندگی نیوز اس میں ہمارے ساتھ بہت کاؤپریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے لئے جہاں جہاں تک جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دعاوں کی ریکویسٹ ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اپنا چینل جل لانچ کریں اور جہاں پورا پاکستان سے لوگ جو یہاں نہیں آسکتے وہ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو انشاءاللہ نیکس پھر ملکات ہوگی اس وقت تک مجھے اجازت دیجئے مسوالی امیر بلال خان افریدی اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت